اسلام علیکم سٹوڈنٹس مدانِ گربلا میں گرمے کی شدت کے جو ہیں وہ شائر ہیں میر انیس تو چلیا یہ شروع کرتے ہیں میر انیس جو ہیں وہ اٹھارہ سو کی ان کی پیدائش ہے اور جو ڈیتھ ہے وہ اٹھارہ سو چوہتر یعنی کہ ایٹین سیونٹی فور ہے یعنی ان کا جو دور حیات ہے وہ اٹھارہ سو سے اٹھارہ سو چوہتر تک ہے اور جو اس میں میر ہے وہ ان کا نام ہے لیکن لکھنے کے لیے جو تخلص استعمال کرتے تھے وہ انیس استعمال کرتے تھے یہ جو علامت ہے یہ تخلص کی علامت ہے میر انیس کا اصل نام جو تھا وہ سید ببر علی اور تخلص جو تھا وہ انیس تھا اور پیدائش آپ کی فیضاباد کی یعنی جائے پیدائش جو ہے وہ فیضاباد میں فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی یعنی کہ میر انیس کے جو والد تھے ان کا نام میر خلیق تھا دیگر مروجہ علوم مروجہ علوم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت کے رواج کے مطابق جو علم چل رہا تھا وہ مروجہ علوم فیضاباد کے ایک عالم میر رجف علی سے حاصل کیے حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شاہ سواری یعنی شاہ سوار گھڑ سواری اور سپاہ گری کے فن بھی سکھے سپاہ گری ہوتا ہے یہ پیشہ سپاہی کا جو پیشہ ہوتا ہے جو اس میں ہنر ہے وہ میر انیس نے سکھے تھے میر انیس موضوع تباہ تھے یعنی کہ موضوع تباہ کا مطلب ہوتا ہے موضوع طبیعت کے مطالق موضوع طبیعت کے مالک یعنی کہ اگر وہ شاعر نہ ہو لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی طبیعت میں جو ہے وہ شاعری رچی بسی ہو یعنی کہ شیر کہہ سکیں ان کے خاندان کے اکثر لوگ شیر کہتے تھے فیضاباد کے جس محول میں میر انیس پروان چڑھے یعنی جس محول میں میر انیس جو تھے بڑے اس میں ہر طرف شاعری کا چرچہ تھا اس عدبی فضاء نے میر انیس کے طبیع رہجان یعنی طبیعت کا جو رہجان تھا اس کو جلا بکشی یعنی اس میں ایک نئی چمک پیدا کی اور وہ بچپن ہی سے شیر کہنے لگے کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھناؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے مشاعرے ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے شاعریں کٹھے ہو کر شاعری کرتے ہیں اس کے بعد لکھناؤ آگئے میر انیس ایک بلند پایا مرسیہ نگار تھے بلند پایا یعنی کہ بلند رتبے کے مالک مرسیہ نگار کہنے میں یعنی مرسیہ نگاری میں مرسیہ کہتے ہیں کہ ہم کسی شخصیت کے بارے میں یعنی اس کا جو ہے مرسیہ کہنا کسی کے حوالے میں ایک غم کے عالم میں جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اسے ہم مرسیہ کہتے ہیں ان کے مراسی میں سوز و گداز سوز کا مطلب ہوتا ہے سوزش ایک جلن غم کی کیفیت کردار نگاری یعنی کردار کو مکمل طور پر بیان کرنا جذبات نگاری یعنی اپنے تمام تر جذبات جو ہیں وہ اس میں لکھنے ظاہر ہونے اس میں جو آپ لکھ رہے ہیں اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں قادر الکلامی کا مطلب ہے کلام پر مکمل قدرت حاصل ہونا یعنی بیان کرنے کا طریقہ اتنا پور اثر ہو کہ آپ کی مکمل قدرت جو ہے وہ اس کلام پر ہو انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرکے پیش کیے مرکے کہتے ہیں نمونے مرسیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سما باندھتے تھے یعنی تمام لوگ محو کر اسے سنتے تھے ایک محفل کا سما ہوتا تھا اردو کے معروف محقق محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو اور یہاں پر جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ حافظ محمود شیرانی ہے اور ان کا کیا کہنا ہے میرنیس کے بارے میں وہ اقلیم مرسیہ گوئی کے شہنشاہ تھے اقلیم کا مطلب کہہ سکتے ہیں آپ ولایت یعنی ایک ملک ہے وہاں کے بہت اس ملک کے یعنی اس جگہ کے جو ہیں مرسیہ کہنے والے آپ جو میرنیس تھے وہ شہنشاہ تھے یعنی ان سے اوپر اور کوئی شخص نہیں تھا جو ان جیسا مرسیہ کہہ سکے میر صاحب بہت پرگو کہتے ہیں بہت باتیں کرنے والے شخص کو پرگو تھے انہوں نے متعدد مرسیہ لکھ ڈالے متعدد یعنی تعداد میں بہت سے مرسیہ لکھ ڈالے اور کوئی مرسیہ ڈیر سو دو سو بند سے کم کا نہ ہوگا یعنی کہ لمبے مرسیہ ڈیر سو بند کا دو سو بند کا مرسیہ جو تھا وہ میرنیس لکھتے تھے لیکن باوجود پرگوئی کے یعنی بہت زیادہ لمبا لکھنے کے باوجود ان کے کلامیں کہیں ابتزال یا آمیانہ پن نہیں آنے پایا ابتزال آپ کہہ سکنے ہیں کہ اخلاق کی پستی گرا ہوا کہیں بھی پڑھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ آم لکھا ہوا ہے یا اخلاق کی پستی میں چلے گئے ہیں بلکہ بہت اچھے طریقے سے لکھتے تھے بے شک وہ ڈیر سو یا دو سو بند کا ہی تھا یہ نظم ان کی ایک طویل مرسیہ کا حصہ ہے کونسی نظم جو حمدانِ کربلا میں گرمی کی شدت پڑھیں گے جو ان کے تخیل یعنی کے خیالات منظر نگاری یعنی منظر کشی کرنا اور لفظی تصویر کاری کی امدہ مثال ہے ان کے کچھ مراسی انتخاب مراسی انیس کے نام سے مجلس ترقی عدب لہوڑ سے اور انیس کے مرسیہ دو جلدیں مرتبہ سالحہ عابد حسین ربایات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں یہ ہمارا انٹرڈکشن ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ڈیٹ آف برث اور ڈیٹ آف بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے جائے پیداش جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے امسی کی اس کے لئے اس کے بعد ان کا اصل نام اور تخلص یہ بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے انہیں انڈرلائن کر لیں اور جو علم حاصل کیا انہوں نے وہ بھی ان کے والد کا نام اس کے علاوہ ان کی جو کتابیں ہیں جو انہوں نے مرسیہ لکھیں ہیں جو ربایات ہیں اور جو بکس شائع ہو چکی ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے انٹرڈکشن جو آپ کی بک میں ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اللہ حافظ